مرسیر چیرمن یہ کیوں ایسا ہے کیوں ایسا ہے کہ لوگ پاکستان جا رہے ہیں پاکستان سے جا رہے ہیں اس لیے ایسا ہے کہ پاکستان میں میرٹ نہیں ہے پاکستان میں انصاف نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی ہے پاکستان میں بے روزگاری ہے پاکستان کے اندر ترقی کے مواقع نہیں ہے اس لیے لوگ ٹوٹی کشتیوں میں بہیرے روم کا سفر کرتے ہیں پاکستان میں ہیومن ٹرپیکرز کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے موت کا سامنا کرتے ہیں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے اس لیے کہ ہماری اشرافیہ نے ہماری رورنگ ایلیٹ نے اس پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے اس کے اندر نہ پینے کے لیے ساپ پانی ہے نہ کانے کے لیے خوراک ہے اور نہ رہنے کے لیے گر اور چھت ہے اس لیے لوگ موت کا سامنا کرتے ہیں پاکستان چھوڑتے ہیں یہ جو کشتی میں لوگ شہید ہو گئے ہیں اس کی افائی آر میں حکومت کے خلاف کاٹتا ہوں میں پاکستان کی حکومت کے خلاف اس کی افائی آر کاٹتا ہوں یہ پاکستانی حکومت جو ہے اس کی ذمہ دار ہے میسٹر چیئرمن ایک طرف یہ غربت ہے دوسری طرح بھی آپ یہ دیکھ لیے یہ یوینڈی پی کی رپورٹ ہے یوینڈی پی کی رپورٹ کیا کہتی ہے یوینڈی پی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس پاکستان کے اندر اشرافیہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر سالانہ اپنی مناعت کے اندر کنزیوم کرتا ہے یہ کون کرتا ہے نمبر ایک کارپوریٹ سیکٹر ایک فیصد بزنسمن ایک اشاریہ ایک فیصد جاگیردار بائیس فیصد ذری رکبے کے مالک ہیں ایک اشاریہ ایک فیصد جاگیردار بائیس فیصد ذری رکبے کے مالک ہیں اور ملٹری ایلیٹس یہ چار طبقے سترہ اشاریہ چار پرسن چھترہ اشاریہ چار ارب ڈالر کفٹی پرسن اپ ڈا بجل آپ پاکستان یہ کانسیشنز کے اندر لے رہے ہیں مسٹر چیرمن میں سمیٹتے ہیں یہ کہوں گا میں سمیٹ رہو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مسٹر چیرمن یہ سٹیٹ بینک آپ پاکستان کی جو سٹیٹ بینک آپ پاکستان کے گورنر کی تنہائے یہ ذرا آپ سن لیجئے پچیس لاکھ روپے اس کو ماہانہ تنہا جس میں دس فیصد سالانہ اضافہ ہوگا دو گاڑیاں فرنشت مکان بارہ سو لیٹر پیٹرول ڈریور چار گریلوں منازم بجلی گیس پانی جنریٹر کا اندن کا خرچہ مفت بچوں کی سکول کا پچتر فیصد مفت ایک طرف یہ ہے یہ یہ میرے سامنے ایس ایس جی پیل کے ایم ڈی کا ایم ڈی کی تنہا ہے پتہ ہے مسٹر چیرمن کتنی تنہا ہے ایس ایس جی پیل کی ایم ڈی کی تنہا اٹھا ساٹھ لاکھ روپے ہے سر یہ بات آپ اس میں کہہ رہا ہے مسٹر چیرمن یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اشرافیہ ہے وہ پورے ملک کے اوپر قابض ہے وسائل کے اوپر قابض ہے نوجوان کے لئے علاج نہیں ہے روزگار نہیں ہے خوراک نہیں ہے مکام نہیں ہے اس کی وجہ سے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں آپ اس کو کمیٹی بیجے مسٹر چیرمن تاکہ یہ درمینسٹر چی سرکہ آپ کو دے دوں گا بعد میں آپ نے ویسے بات کرنی ہے میں آپ کو ٹائم دوں گا آپ تصریف رکھیں آپ کو ٹائم دوں گا مسٹر چیرمن اس نے کنکلوٹ کرے آپ کو اس کے بعد ٹائم دوں گا دے دوں گا آج ٹائم دوں گا سب کو پھر جاؤں گا بیٹھ رہے ہیں میں آپ سے اہدرخواست کرتا ہوں میں آپ سے اہدرخواست کرتا ہوں آپ انیشیئٹ ہی ہو لیں آپ انیشیئٹ ہی ہو لیں قوانین کے اندر قوانین کے اندر سکم ہیں ان قوانین کو ٹھیک کر لو لا انپورسمنٹ ایجنسٹس کے اندر کرپشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے نوجوانوں کو مجھے پتہ ہے آپ نے کہا اس کے بعد دے دوں گا اس ملک کے نوجوانوں کو پید دیں اشرافیہ کی جو جکڑ بندی ہے اس کو پاکستان سے ختم کریں یہ ملک اشرافیہ کا نہیں ہے پاکستان کے عوام اور نوجوانوں کو بس کرتے ہیں تینکیو جی